اسلام علیکم ناظرین آپ کی ہوسٹ ہمیرہ قریشی ایک بار پھر حاضر ہے آپ کے پروگرام ہیوسٹن لاؤنج بد ہمیرہ میں ناظرین اس پروگرام میں ہمیشہ ہم آپ کی ملاقات کچھ خاص شخصیات سے کراتے ہیں آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی خاص شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کے بے شمار ڈرامے آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے لیکن آج اس پروگرام کے توسط سے ہم ان کی ذاتی زندگی اور اس کے اتار چڑھاؤ اور ان کی بہت ساری اچھی اچھی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو چلیے آج کے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں یہاں ازرہ مہیدین صاحبہ اسلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے شو میں مجھے دعوت دی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے اتنے بیزی ٹائم میں اور اتنے شورٹ سٹے میں ہمارے لیے ٹائم نکالا تو اس کے لیے واقعی میں ہم بہت گریٹ فول ہیں کوئی بات نہیں ہے تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہمارا شہر ہیوسٹن اور یہاں کے مکین یہ آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہے ہیں کیسا چل رہا ہے نہیں بہت اچھا میں پہلے بھی آ چکی ہوں میری بچپن کی دوستیں یہاں پہ ہیں چار پانچ اور ان کے ساتھ بس وقت نہیں مل رہا بالکل لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب سے اچھا یہ لگ رہا ہے کہ موسم بہت اچھا مجھے ملا برنا عموماً تو گرمی ہوتی ہے یہاں تو بہت اچھا ابھی تک تو تو لگتا ہے کچھ لوگ اپنے ساتھ اچھا موسم لے کے آئیں برنا ہیوسٹن بڑا گرم رہا ہے جی تو یہ جو آپ کا ٹرپ تھا یہ کچھ فیملی کمیٹمنٹ تھی یا کوئی کام کے سلسلے میں ہمارے مطلب کیا بتاؤں میں رشتہ داروں سے بھی بڑھ کے یہ فیملی جنہوں نے مجھے بلایا ان کی شادی کی پچیسویں سالگیرہ تھی اس پہ مجھے انہوں نے گانا گانے کے لیے کہہ دیاں حالانکہ مجھے گانا مانا آتا نہیں ہے لیکن شوق سے گاتی ہوں سچی باتا شوق ہے بہت پھر جب گاتی ہوں اور جب برا برا گاتی ہوں اور کبھی کچھا کچھا گاؤں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ریاض کر لیا کروں اور بہرحال انہوں نے اس کے لیے بلائے تھا اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری بچپن کی بہت ساری دوستیں یہاں پہ ہیں تو بس وہ پھر بہانہ ہو گیا ان کے پروگرام کے لیے آگئی پھر ہم نے اور بھی اپنے بنا لیے ملنے کے بس اب ہم میک شور کریں گے آپ یہاں آتی رہے ہیں اور آپ سے ملقات ہوتی رہے ہیں ہمارے ٹی وی ون کے سارے ناظری بار بار آپ کو دیکھیں ضرور اچھے چلیے پروگرام کے فارمٹ کے مطابق ہمیں تھوڑا سا ری کیپ کرنا پڑے گا آپ کی لائف آپ کا بچپن یہ سب چیزیں ہم جاننا چاہیں گے ہمارے آڈیس جاننا چاہتے ہیں کہاں سے آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے بچپن میں تو کہاں سے شروع کروں مطبع میں ہمیشہ ایک ٹوم بوئی رہی اور بہت لمبے عرصے تک بہت دیر تک یعنی کہ میں میرے خالصے ٹوینٹیز تک میں بھی آ کے جو تھا میں بہت ہی ٹوم بوئی مجھے بڑی مشکل سے لڑکیوں والی حرکتیں کرنی پڑتی تھی بڑی مشکل سے عورت بنی مطبع اس کو جیسے باڈی لانگویج بھی چینج ہوئی ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور بہت لادلی اپنے والد کی تو وہ بہت زیادہ کچھ کہتے نہیں تھے اگر امی کسی بات پر ڈاڑ بھی دیں یا کچھ بہن بھائی جیسے کہتے تھے آپ نے اس کے دماغ خراب کیے ہر بات اب باپ اس کی مانتے ہیں تو وہ بس سب کو چھپ کروا دیتے تھے کہ نہیں بس جو کہہ رہی ہے اس کو کرنے دو تو وہ بچپن کی ہی عادت ایسی رہی اور ابھی تک بھی یہی ہے کہ جو دل چاہے یا کوئی چیز مسلط نہ میرے پر کوئی کرے نہ میری عادت ہے مسلط کرنے کی کہ بھئی اگر مجھے کالا رنگ پسند ہے تو میں کیوں نہ پہنوں آپ کو اگر جامنی پسند ہے آپ نے جامنی پہنا میں نے کالا پہنا لیکن ہمارے یہاں کا ایک ہے مطلب معذرت کے ساتھ کہوں گی شاید لوگ برا نہ مانے لیکن ہمارا ماحول اور کلچر ایسا بنا دیا گیا کہ عورت کی یا لڑکی کی مرزی نہ چلے تو یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے میں اسی لئے معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے بھئی آپ کا دل چاہ رہے جامنی رنگ پہننے آپ کو آپ کے شوہر کا یا بھائی کا یا گھر میں جو بھی مرد والد ہیں وہ کہیں گے نہیں بیٹا مجھے یہ رنگ نہیں اچھا لگ رہا تم فیروزی پہن کہنا بھا ٹھیک ہے میں فیروزی بھی پہن لوں گی آپ کی پسند جامنی آپ کو پسند لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ پھر اب وہ ایک لمبی بحث ہے اس میں میں نہیں پڑنا چاہوں گی لیکن بارال بچپن میں وہ ہر چیز میں سارا وقت سڑکوں پہ یوگتی تھی نہیں لیکن کس شہر میں کراچی میں میری پیدائش کراچی کی ہے والد میرے فوج میں تھے وہ جب آئے ہیں مائیگریٹ کر کے فورٹی سیون میں آئے تو وہ آرمی میں ہی تھے اور انہوں نے ارلی ریٹائیمنٹ لی ففٹی سکس میں وہ ریٹائر ہوئے تو اور اس کے بعد جب وہ بزنس انہوں نے شروع کی اور بہت اچھا بزنس رہا ان کا آرمی کے ساتھ ہی کانٹریکٹ تو جب وہ بزنس کرتے تھے تب میں پیدا ہوئی اور میں نے خود بڑے ہو کے جب بزنس کیا میں بہت ہی بزنس مائنڈڈ تو ہوں اچھا اس طرح بیانا پڑے ہمیں تو وہ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ بھئی دیکھو جو مجھ سے بڑی وادی بہنیں وہاں تک وہ میجر تھے اس کے بعد وہ بزنس میں ہر چیز میں بس کوئی ایک بزنس کا انگل نکال لیتی ہوں ہمیشہ اور تو سب یہی چھیڑتے بھی تھے سڑک پہ خیر پٹھو کھیل رہے ہیں آج کل کے بچوں کو تو معلوم بھی نہیں کہ پٹھو جو ہے تو کتنے بہن بھائی ہیں ہم چار بہنیں اور تین بھائی میں سب سے چھوٹی ہوں ایک بڑی بہن ہے تین بھائی ہیں پھر مجھ سے بڑی دو بہنیں اور میں تو ان میں سے بھی کوئی ہے جس نے ایکٹنگ مطارق ایسی چیز کے تباز ایسا کریئر تو نہیں کسی نے اپنا ہے جو میری سب سے بڑی بہن ہے انہوں نے بس ایک ہی ڈراما کیا اس میں وہ دادی کا ان کا رول تھا بس اس کے بعد نہیں کیا پھر لیکن سکول میں تو جیسے تھا کہ سٹیج پہ وہ بہت کرتین تھیں کیونکہ وہ اپنی عمر سے کافی لمبی چوڑی تھی ان کو مرد کا ہی ہمیشہ کردار خالد بن ولید بنا دیا موچھے لگا دی سکول ڈراموں سکول ڈراموں میں جیسے تو آپ نے بھی سکول کے ڈراموں نہیں میں نے سکول کے ڈراموں میں نہیں کیا کبھی بھی میں تو بہت ہی اتفاقن اس لائن میں آ گئی ایک ہماری ظاہر ہے تینی مایا ناز اداکارہ تو اپنی جگہ ہیں فنکارہ ہیں اور ملٹی ٹیلنٹیڈ کہنا چاہیے بوشہ انساری بہت اچھی میری ان سے دوستی بھی ان کی بیٹی کی میں شادی پہ گئی مہمان آ رہے تھے تو وہ میہ بیوی کھڑے تھے جیسے مہمانوں کو ریسیف کرنے کے لیے انہوں وہاں پہ اور فیملی ساتھ میں آ رہی ہیں تو میں نے ان کو نیوتہ دیا اور آگے بڑھی تو ساتھ ساتھ جو فیملی آ رہی تھی اچھا میں فارملی ہمیشہ ساڑی اب جب سے وزن تھوڑا بڑھ گیا میں نے چھوڑ دی ساڑی پہنا وردہ میں ساڑیاں پہنا کرتی تھی ساڑی پہنی اور بندیا لگائی بھی اور منگل ستر بھی پہنا ہوا سب تو اگدم سے جو فیملی میرے ساتھ آئی ان کے ساتھ شاید ایک دو بچے کوئی تھے ساتھ میں تو وہ صاحب نے اگدم سے مجھے دیکھا اور اشارہ کر کے ہیڈ ٹو ٹو کہا کہ بس اقبال انساری کھڑے ہوئے تھے اور بشرا تھی انہوں نے کہا سر بس یہ مجھے چاہیے ایمین ایک مہرد ایسے کہہ رہا ہے کہ جی یہ مجھے چاہیے تو وہ عجیب سا مجھے سٹیٹمنٹ لگا ان کا اور بشرا کا جیسے انداز ہے وہ ہس کے بولی بہت تھٹا مارا انہوں نے کہنے لگی بھئی آپ مل تو لیجئے ایک آن ہے میری بڑی اچھی دوست نے ہے اور ازنا ہے انہوں نے کہا نہیں بس سر مجھے یہ گیٹ اپ چاہیے تو وہ گیٹ اپ ان کا جو تھا کہ ساڑی پہنی ہوئی ہے بندیا لگائی ہوئی تو وہ میرا سب سے پہلا جو سوپ کہوں گی بلکہ وہ کیونکہ ہنڈرڈ پلس اپیسوڈز تھے اس کے قصتیں بہت سو سے بھی اوپر گئی تھی میری ادھوری محبت اور وہ جو موصوف تھے وہ تھے یاسر نواز تو انہوں نے جب کہا اور اقبال نے کہا بس تو ٹھیک ہے ان کو ڈن کریں میں نے کہا لیکن یاسر میں نے تو کیمرے کے سامنے کبھی مطبعہ دیکھا ہی نہیں کیمرے کو فیس ہی نہیں کیا تو انہوں نے کہا آپا وہ میرے اوپر چھوڑنے تو بس وہ ایک دفعہ جو شروع کیا وہ جیوں کے لیے میں سال مجھے یاد نہیں ہے میرے خواہد سے بارہ تیرہ سال ہو گئے ہوں گے یا شاید زیادہ ہو گئے ہوں مجھے بلکل یاد نہیں ہے سچی بات تو یہ بتائیے کہ زیا موہدین صاحب ان سے کہاں پہ ملاقات ہوئی یہ جو خصورت اچھا تھا یہ کیسے ہوا کوشش کروں گی کہ مختصر کر کے بتاؤں میری بہت اچھی دوست ہیں ٹینہ سانی جو ہماری یہ کمال کی سنگر ہیں اور کمال کی گلو پہ رہے ہیں فیوریٹ ہیں آپ کی ان کے گھر پہ انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا اور کہ بھئی مطلب اس زمانے میں ظاہر ہے موبائل فونس نہیں ہوتے تھے گھر کے نمبر پہ کیا اور یہ ہے بات نائنٹی فور کی اور میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا میں اپنی سب سے بڑی بہن اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی تو مجھے اپی نے میسیج دیا کہ بھئی ٹینہ کا فون آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ضرور بھیجیے گا ازرا کو کیونکہ یہی دعوت نامہ انہوں نے مجھے ایک سال پہلے بھی دیا تھا میں نہیں جا سکی اچھا تو پورا مکمل جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہی اس سے کہیے کہ کوئی نقرہ نہیں ہو سر میں درد ہو یا کچھ ہو کیونکہ مجھے میگرین ہو جاتا ہے مطلب ہوتا تھا اب تو بہت کم ہو گیا کہلیں گے اس سے کہ یہ دوہ کھا کر رہا ہے لیکن آنا ضرور ہے کیا ایون تاؤن کی نہیں دعوت پہ بھلایا اس نے نہیں کچھ بھی نہیں نورمال کھانا تھا جیسے دوستوں کو بھلایا تھا اور بھی لوگ تھے چھ ساتھ لوگ اور بھی تھے اور ٹینہ کے والد بھی تھے ہم چلے گئے تو جیسے ہم سوفے پہ یہاں خیر فرش ہے تو ہم سوفے رکھے ہوئے لیکن ہم زمین پہ بیٹھ گئے وہاں چار پانچ چھے لوگ جو بھی تھے اور باتیں کر رہے تو دور سوفے پہ مجھے ظاہر ہے میں تو پہچانتی تھی کہ وہ سیاسا بیٹھے ہوئے اور ارشد محمود وہ لوگ دور بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ یہاں بیٹھ گئے ایسی باتیں کرنے لگے کچھ محفل کے آداب کے اوپر بات ہو رہی تھی اور میں ذرا اس معاملے میں بہت ہی سخت کہہ لیجئے یا بہت فنکی کہہ لیجئے اور شاید میں نے اپنے کیونکہ گھر میں بچپن سے ہی ماحول ایسا دیکھا تھا کہ ظاہر ہے میں بہن بھائیوں کے سب سے چھوٹی تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ اگر جوش ملی آبادی میرے گھر میں مجھے پتا ہے کوئی انکل آئے میں ہیں فیض صاحب ہیں تو بس انکل اور آنٹیز ہیں گھر میں جو امی اببہ کے اور خالہ کے اور ان کے دوست وہ میرے نانا کے دوست تھے اور جب وہ آم مائیگریٹ کر کر آئے تو ہمارے گھر میں بس آپ سمجھئے ہر دوسرے دن مشاعرہ ہی ہو رہا ہوتا تھا یا پھر جتنے گلوکار ہیں جتنے فنکار ہیں یا آرٹسٹ ہیں پینٹرز ہیں تو ہماری خالہ نے اپنے گھر پہ مستقل محفلے سشتی تھی یعنی کہ بچپن سے آپ کو میرا ایکسپوشر بہت تھا بہت ایکسپوشر تھا تو بہرحال اب وہ مجھے بچپن کا دیکھا شاید وہ دماغ کا کیڑا کہہ لیچے کہ میرے دماغ میں یہ بات رہ گئی اور جو دیکھتی رہی ماحول بھی کہ میں فیل میں لوگوں کو عادہ ہونے چاہیے نہیں ہے تو بحث ہم بہرحال اس کے اوپر کر دیں ٹینہ نے کہا بس چھوڑو جو کہتی ہے کہ چھوڑ یار تو بھی کدھر کن چکروں میں پڑی میں نے کہا نہیں ٹینہ کچھ تو تمیز ہونی چاہیے کہ اگر تم گانا گاری ہو یا ہم فرض کیجئے آپ کوئی غزل مجھے سنا رہی ہیں ترنم سے نہ سہی تہتے لفظ بھی پڑھنی ہیں کتنی دیر کی ہوگی ڈیر منٹ ڈھائی منٹ تین منٹ تو لوگوں میں اتنی بردار یا اتنا صبر تو ہو کہ جب ختم ہو جائے تو آپ بے شک تین لوگ نہیں دس لوگ اٹھ کے چلے جائیں اس میں کوئی ہرچ نہیں ہے کسی بھی چیز کے بات چیت کے بھی دوران اور اگر گانا ہو رہا ہو یا اس کے دوران جو کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اٹھ جاتے ہیں خدافیز کرنے آ جائیں گے تو ایک محفل ڈسٹرب ہوتی ہے اور میرے نزدیک یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ کومن سینس کی چیز ہے کہ آپ کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جاؤں گی ہمیرہ کو خدافیز کرنے ہوں گی دو دس لوگ مڑ کے دیکھیں گے بھی جو گانے والا ہے یا شاعر ہے یا کچھ بھی پڑھ رہا ہے تو وہ ڈسٹرب شاعر بھی ہو رہا ہے گلوکار بھی ہو رہا ہے محفل بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو یہ میرے نزدیک ایک کومن سینس کی چیز تھی بہرحال ہم یہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ایک دم سے کھانے انکل نے کہا کہ بھئی اٹھی نا کھانا لگیا ہے بتایا ہوگا ان کے خان سامنے کے اب آ جاؤ کھانا تب اس نے آواز دی اور بلائے کہ آئیے زیاد صاحب آئیے کھانا کھانے کے لیے اچھا اب یہ سچی بات جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہ میں بتاؤں گی ضرور جب آپ نے پوچھا ہے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا خوبصورت حادثہ خوبصورت حادثہ کہہ لیجے کیونکہ میری اپنی عادت ہے پیر دیکھنے کی لوگوں کی ہمیشہ سے تو جب زیاد صاحب اٹھ کر آ رہے تھے تو میں نے یہ نوٹ تو کر لیا کہ انہوں نے ہیڈ ٹو ٹو نہیں دیکھا مجھے بلکہ ٹو ٹو ہیڈ الٹا تھا کیونکہ ان کی نظر میرے پیروں پہ تھی بارال میں نے بھی دیکھا تو انہوں نے شلوار کمیس پہنی ہوئی تھی اور خود سا پہناوا تھا بارال یہ ایک چیز میں نے نوٹ کر لی کشنے ہم آگئے اور چینہ نے مجھے ملوایا کہ زیاد صاحب یہ میری دوست ہیں اور گانے کا بھی بہت شوق ہے ان کو کہنے گے اچھا میں نے کہا میری آپ کی بہن سے بہت دوست ہی لیکن ان سے میرا اتفاق نہیں ہوا تھا کبھی ملی نہیں تھی زیاد صاحب سے تو کہنے گے جی جی اچھا 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 ان کی جو امیریٹ کہنا چاہیے جو ان سے ڈیر سال بڑی بہن تھی یہ بات ہوئی ان نے پوچھا مجھ سے کہ اچھا آج کل آپ کس کو سن رہی ہیں تو میں نے ہمیشہ بچپن سے میں کہہ رہی ہوں میرے گھر میں ماحول ایسا رہا تو میں کلاسیکل جو ہماری گائی کی کہہ لی جی انڈیا میں ہی زیادہ تھے پاکستان میں روشنارہ بیگم اور جو بھی استاد اتنے بڑے ہمارے استاد امانت علی فتیلی خان صاحب تو میں نے ان سے بتایا میں نے کہا کہ میں آج کل وینا کو سن رہی ہوں خیر انہوں نے سن لیا تو یہ بات ہو گئی کھانا ہم کھانے لگے کھانا کھانے کے دوران لائٹ چلی گئی لائٹ چلی گئی تو انکل نے کہا بھئی ٹینا میٹھا تم باہر لگوا ہو لون میں بیٹھ جائیں ہم باہر چلے گئے میں نے ایک دم سے کہا میں نے کہا ٹینا میں اپی کو فون کرتی ہوں کہ بھئی کہیں بھی اگر نکلے ہوئے ہوں گے تو وہ لوگ مجھے اگر گھر پہ ہیں تو مجھے پک کر لے نہیں ہیں کیونکہ اس زمانے میں میں نے کہا موبائلز تو ہوتے نہیں تھے یا تھے تو بارحال ہمارے پاس نہیں تھا اس نے کہا بیٹھی رہو میں تو میں چھوڑ دوں گی جیسے ہی ٹینا نے کہا کہ میں چھوڑ دوں گی تو زیاء صاحب نے ایسے مر کے کہا کہ وہ ارشت میں میں ابھی جاؤں گا تو ان کو چھوڑ دوں گا اب انہوں نے جب کہا چھوڑ دوں گا تو میں نے بہت غور سے انہیں دیکھا میں نے کہا دیکھئے میں نے تو ہمیشہ جوش صاحب کو کہتے سنا کہ کبوتر چھوڑے جاتے ہیں لوگ تو پہنچائے جاتے ہیں اب وہ پبلکلی کیونکہ میں نے کیا کہنا چاہیے ٹوک دیا یا کچھ ان کا کریکشن کر دی تو وہ اتنے شرمندہ سے ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا ان کا اور بس ٹینہ نے پھر ایک تھٹا مارا کیا زیاد میری تو خود اردو بہت خراب ہے کہنا چیز ایرے مجھے کوئی نا کمانڈ ہے اس کے اوپر ہم تو بہت غلط غلط اردو بولتے ہیں لیکن وہ اتنے شرمندہ اور یہ قصہ میں نے گھر میں آکے سب کو سنایا اپنی خالہ کو میں نے کہا ارے اللہ بھی آج دیکھیں میں نے ان کو یہ کہہ دیا اور وہ تصویر آج تک میرے پاس ہے جس میں جوڑ صاحب بیٹھے میں ہیں میری خالہ ہیں پیچھے میری بہن بڑی بیٹھی ہوئی ہیں اور میں فروک پہنے بیٹھی ہوئی ہوں نہیں تو اس کا مطلب وہ تیر کھپ گیا بس کیونکہ وہ بات میرے وہ جملہ جوڑ صاحب کا میرے ذہن میں رہ گیا میں کہہ رہی ہوں میں فروک پہنے بیٹھی ہوئی ہوں اس تصویر میں بلکہ وہ میں نے شیئر نہیں کی میں دکھاؤں گی اگر موقع ہوا تو بریک میں دکھاؤں گی آچھا تو وہ جب میں نے خالہ سے بتایا کہنے کی لیکن مجھے بچپن سے وہ روشہ نارہ کہتی ہیں کہنے لگی روشہ نارہ تم تو بہت چھوٹی رہی ہوگی میں نے کہا وہ جملہ انہوں نے ایسا بولا تھا اور ہمارے ہیں کیونکہ نہیں ہیں لوگوں کو اس طرح کا احساس تو وہ میرے بات ذہن میں رہ گئی عزرا ہم ابھی واپس آتے ہیں تھوڑی سی بریک لینی پڑے گی ہمیں سپانسرز کے لیے اور یہ بہت ہی مزہدار گفتگو ہو رہی ہے ہمیں ابھی کمپلیٹ کرنی ہے ناظرین آپ بھی جائیے گا نہیں جی ناظرین ویلکم بیک تو پھر سے بات کرتے ہیں عزرا جی کے ساتھ اور ان کی زبردست قسم کی دلچسپ باتیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں بس وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے وہ تو شرمندہ سے ہو گئے جب ٹینہ نے تنی زور سے قہ قہ لگایا اور میں بھی شرمندہ سے ہو گئی میں نے کہا نہیں میں اس کو گھور رہی تھی بھئی مطلب بس کر دو اب چپو جاؤ ٹھیک ہے ان کے موں سے نکل گیا ہو گیا جو بھی بہرحال وہ پھر ماں سے محفل برخواست ہوئی اگلے دن وہ ٹینہ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ بھئی بتائیے کون ہیں یہ آپ کی دوست مارڈ ہیں کہ ویڈو ہیں ڈیووزٹ ہیں انگیجڈ ہیں کون ہے اسٹیٹس کیا ہے ان کا اس نے کہا میری دیکھئے زیا صاحب بہت گہری دوست ہے میں صرف انورٹڈ میں آپ کو بتا سکتی ہوں اس کے علاوہ باقی آپ خود جانچ پڑتال کرتے رہیے گا تو ان دنوں وہ کراچی میں ہی تھے کراچی آیا کرتے تھے نہیں رہتے نہیں تھے رہتے تو وہ ولایت میں ہی تھے لیکن انہوں نے گھر لاہر میں بنایا تھا اور جو مطلب ان کی پہلے جب ڈیووز ہو گئی تھی تو ایک انہوں نے سمر ہوم کہہ لیجے برمنگم میں رکھا اور گھر لاہر میں بنایا تھا تو بس پھر وہ لاہر چلے گئے دو تین دن کے بعد باتیں شروع ہو گئیں فون کال نہیں فون کال بالکل بھی نہیں نا 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 فون کال نہیں انہوں نے ٹینا ہی کے گھر فون کر کے ٹینا مجھے ٹرپ کر کے اپنے گھر لے کے گئی بہانے بہانے سے کیونکہ اب وہ ڈر گئے تھے نا کہ یہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ سلی کے سے چلنا مڑھ گا میں تو بلکل میں تو گھر میں آگے بڑی شو مارے دیکھو آج میں نے ان سے یہ کہہ دیا ان کی اردو صحیح کر دیا اور یہ مالی ہماری اپنی تو غلط ہی ہے بارحال تو وہ انہوں نے لہر جا کے پھر فون کیا ٹینا کے تو وہ انہوں نے پروپوز کیا تو پہلی چیز انہوں نے کہا ہی دیکھئے آپ جیسی خاتون کو میری زندگی میں بہت پہلے آنا چاہیے تو میں نے کہا but the major age difference we have تو کہنے کیا اچھا بی بی آپ کی کیا عمر ہے میں بولتی ہوں 200 miles per hour پہ ان کا ایک جملہ پانچ منٹ میں ختم ہوتے مجھے اور الجن ہوتی نہیں تو مجھے یہ بتائی ہے کہ لائف جو ہوتی ہے اتنے talented iconic person کے ساتھ ایسی جو ہے جیسے کہتے بھرپور personality بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں کیسی زندگی ہے اور ابھی ہم کچھ شیئر کریں گے کچھ چیزیں جو ہم نے چھپائی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ مزید explore کریں دیکھیں انہوں نے بس میں نے خیر یہ پہلا جملہ میرا یہی تھا اور میں نے ان سے فون پہ ہی پوچھا یہ بتائیے کہ آپ I mean what are you expecting out of me and I need to know what kind of a person you are پھر انہوں نے اپنی کچھ عادتیں بتائیں اور میں نے کہا دیکھیں میں تو اپنے اببہ اببہ کی گھر کی اتنی لادلی اور سپوائل برائٹ جس کو کہتے ہیں سخت تو ہسنے لگے خیر وہ پھر عمر کے لیے انہوں نے کہا اچھا آپ کی کیا عمر ہے میں نے کہا میں تو نہیں بتا رہی آپ کو کیا لگ رہی اس وقت انہوں نے کہا کہ جی آپ تو بلکل پچیس چھوئے ساتھ میں نے کہا لیٹ می انجوئی کمپلیمنٹ تو بہرحال وہ پھر ہو گئی شادی اور گھر میں ظاہر ہے کافی رنجیدہ بھی ہوئے لوگ بہت لیکن ٹچ پوٹ ماشاءاللہ کہنا چاہئے یہ میری شادی کو اٹھائیس سال ہو جائیں گے دسمبر میں یہی جو ایک کہتے ہیں نا کہ دو مختلف لوگ وہ زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں میں ہمیرہ صرف یہ کہوں گی کہ آپ کی کچھ چیزیں ہیں سوری جو ہم شیئر کریں لگے سکول کی تصویر میرے ساتھ میری دوست کھڑی ہوئی ہے سکول کی ہے سینٹ جودز میں میں پڑھتی تھی یہ میرے خالد سے نائنٹ کی ہوگی ایٹھ نائنٹ کی ہوگی سینٹ جودز تو زمانے میں بہت تھی وہ کیا سمجھا جاتا بہت اچھا سکول تھا مشنری سکول تھا اور میرے ہاتھ میں دیکھیں اس ٹیک سے میں ڈرومنگ کرتی تھی سکول میں جی شروع سے ہی آپ کے اندر بو دیئے گئے تھے لبنا تھی میری دوست اچھا یہ یہ ایک اور میری دوست اس کی اپنی شادی شادی کی ہے مہندی کے دن کی اب وہ دیکھ 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 کے بس مجھے شوق ہوا ہارمونیم بجانے کا میں نے سیکھا نہیں باقاعدہ یہ تو آپ ہیں تو یہ تو مختلف اگری ہے بہت ہی زیادہ بہت یہ تو آپ نے کیا باتا ہے اور ہارمونیم یعنی ایک اور آپ کا ہمارے پڑوسی تھے وہ بجایا کرتے تھے چار بھائی اپنے کام سے شام کو واپس آ کے ایک بھائی مشین کا ڈھکن لیتے تھے ایک ہارمونیم پکڑتے تھے اور ایک کی آواز اچھی تھی تو میں بہت فیسنیٹ ہوتی تھی کہ کیسے بجا رہے ہیں یہ ہارمونیم انگلیاں ان کی چل رہی تو وہ دیکھ دیکھ کے میں نے سیکھا تھا تو ہمیں تو یہاں سب سارے انسٹرومنٹ ساتھ جانی چاہیے نہیں بس ہمونے ہم بجا لیتی ہوں دیکھ دیکھ کے بس سیکھا تھا یہ تاہا بیٹھی ہے جس کی نا یہ جو پرپل میں ہیں لیفت پہ وہ میری بہن ہے جو مجھ سے بڑی ہیں اور یہ میری بہت پیاری دوست تھی اس کا پیشن سال انتقال ہو گیا یہ لال ٹوپٹے میں وہ میں ہوں اور یہ تاہا بیٹھی میں ان کی یہ شادی کا دن ہے اور جو گانا ہو رہا تھا وہ مہندی کے دن تھا بہت چوٹی بہت یوں سترہ سولہ سال ہستہ لگ رہا یہ میری بیٹی ہے یہ تو غیر اب تو میری ایک بیٹی ہے آلیا آلیا تو یہ کہاں ہوتی ہیں یہ آج کل تو لنڈن میں ہیں وہاں بس ان کا ایک سال رہ گیا یہ پڑھ رہی ہے وہاں پہ تو یہ انہوں نے نہیں کبھی سوچا کہ اپنے امنی ابو کے راستے پہ چلیں نہیں میں نے جیسے بتایا میں تو ٹوم بوئی تھی بہت فرنک سٹریٹ فورڈ بولڈ اور بلنٹ جو بھی کہہ لیجئے یہ تو بہت شرمی لی ہے جو کہ انہوں نے اپنے والد سے لیا ہے میں ہمیشہ کہتی تھی کہ ان کو پبلکلی بہت زیادہ ملنا ملانا آنا جانا نہیں اچھا لگتا کم مختصر سے لوگوں پانچ چھے لوگوں تو ان کو ذرہ رہتا ہے کہ بھئی چلیں بات چیت ہو جائے بہت زیادہ پندرہ بیس لوگ ہوتے ہیں شور مشتا ہے بات چیت نہیں ہو پاتی اب مجھے نہیں پتا انہوں نے اپنی جوانی میں یا شروع کے اپنی زندگی میں ملنا ملانا کیا ہی ہوگا لیکن شاید بہت بڑے گروپ میں تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میری عادت نہیں ہے یا میرا مزاج نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی شوق ہے تو کہتی ہے نہیں 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 مجھے بلکل شوق نہیں ہے تو وہ شرمی لی ہے تھوڑی شائع ہے بیسکلی اچھا یعنی کہ اچھا یہ دیکھئے آہا اوہو کہاں کہاں سے تصویریں آپ نے نکالی ہیں یہ ابھی کوئی چار تین چار سال پہلے زیاد صاحب کو لندن میں ایک بہت ریپیوٹڈ ارگنائزیشن ہے انہوں نے وارڈ دینے کے لیے بلایا تو بیٹی میری تھی وہیں لندن میں تو اچھا یہ وہاں کی ہے اور یہ یہ آہ بیٹی نے وہ بہت ساری فیملی پکچرز بنوائی تھی اپنے لندن جانے سے پہلے یہ بھی کوئی تین سال پہلے کی ہے اچھا سپردر اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو گانے والے بھی بہت اچھے اچھے گاتی ہیں تو کچھ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا مصرہ بس شوق ہے ہمیرا اب میں سنانے کو سنا دوں گی بس آواز بہت بیٹھی بھی ہوگی کیونکہ کوئی خوبصورت سی کوئی دو دو مصرے آپ کا بس ہمیں سنائی چلو زمانے کی قاتل یہ جبر بھی سہل کہ اب کبھی جو ملے ٹوٹ کر نہیں ملنا آہا تو کیا یہ تیہ ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا آہا تو پھر یہ عمر بھی کیوں تم سے گھر نہیں ملنا آہا تو کیا یہ تیہ کیا بھار بھار لیکن اس کا صحیح آپ جو لے کے ساتھ اور سمجھ کے گانے غزلیں آج کل کے جو گانے ہیں جو آپ نے سنایا ان کی تو لیرکس ہی برداشت نہیں ہوتی میں اپنے کو میں اس معاملے میں بہت خوش خسمت سمجھتی ہوں کہ میرا ایکسپوزر جیسے میں آپ کو بتایا ماحول بہت ہی عدبی تھا کلاسکی موسیقی تھی امی کے ساتھ میں بیٹھ کے آٹھ نو سال کی عمر سے آپ نے وہ تصویر دیکھی میری تو میں اس عمر سے کلاسکی سن رہی ہوں ظاہر ہے میں نے سیکھا بہت زیادہ نہیں مجھے گانے کی اس طرح سے جاتا ہمیں ملی نہیں جب ملی نہیں تو میں نے گانے کو سیریسلی نہیں لیا حالانکہ مجھے سچی بات اب کچھ سالوں سے مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور احساس اس چیز گلہ کیا ہے ہمارے ووکل کورس ٹیوننگ مانگتے ہیں تو تینہ سانی گاتی کم کر دیا انہوں نے چائریٹی ایوینٹس کے لیے گاتی ہیں لیکن ویسے بہت کم کر دیا گاڑی کی طرح ہے گلہ ہمارا ہم گاڑی کی ٹیوننگ نہ کرائیں تو خراب ہو جاتی ہے سنگ کرنے لگتی تو وہی ہوتا ہے سرمس ہو جاتا ہے لہمس ہو جاتی ہے آج کل یہ شاعری کی جاری ہے فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں باقاعدہ گالیوں کا استعمال ہو رہا ہے اور وہ گائے آ جا رہا ہے اور میں ایک دن بلکہ بیٹھی سوچ رہی تھی میرے بچوں کو اتنی زیادہ اردو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اگر وہ لیت سے یہ گانے سنیں گے آج کل کے تو کہ کیا ماما آ یہ گالی ہے دیکھیں اس میں میں بچوں کو قصور بار نہیں کہوں گی بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی جو والدین ہیں ان کا قصور ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو quality ٹائم دینے گا نہیں میرا کہنے ہوتا کہ شاعری کیوں اتنی فلموں میں جو استعمال ہوتے ہیں گانے ان کی شاعری تو دیکھیں وہ پھر ایک vicious circle بن جائے گا کہ شاعر جو لکھ رہا ہے تو بھئی جو composer وہ کیوں بنا رہا ہے اس کو reject کرے کہ نہیں بھئی آپ کچھ اور ان میں تو محنت کرنی چاہیے میں اپنے اس کا بتا دیتی ہوں ہم ڈراموں میں کرتے ہیں کہ تائی جان میں نے روم میں ٹیبل پہ میڈیسن رکھ دی تو میں نے ڈیریکٹر سے کہا کمرے میں اگر میز پہ دوہ رکھ دیں گے تو کس کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ ہمارا جو کمپلیکس ہو گیا ہے اس کو دور کرنا چاہیے ورنہ زبان تو ہماری رہ نہیں گئی بہت افسوس ہوتا ہے اور میں کہہ دیتی ہوں دارٹ پہ پڑھتی میں نے کہا نہیں دیکھیں میں یہ اس قسم کی زبان میرے موہ سے ایک تو نکلے گی نہیں تو اس میں اکسپریشن چلا جائے گا جو میری اپنی روزمرہ کی زبان ہے میں تو یہ کہوں گی میرا پلیز دیکھیں میں نے لگایا ایک انگلیش کا لفظ پلیز وہاں میز پہ دوا رکھی مجھے اٹھا دیں گی اب میں یہ کیوں کہوں کہ ٹیبل پہ میڈیسن رکھی ہے یہ کیا ہے افسوس ہوتا ہے تو ہمارا گانے کا بھی حساب ہو گیا شاعری کیا کریں تو آپ نے فلم بھی کی میں نہیں ایک ہی فلم کی اور ڈرامے تو آپ نے بے شمار کی کچھ پرسنل فیوریٹ تھا پرسنل فیوریٹ میں کون سا بتاؤں جو حالی میں کیا ہے اس میں مجھے فاسق جو کیا اس میں میں نے سوپ جیسے بتایا جو پہلا ڈراما تھا وہ بھی سوپ تھا سو سے اوپر قصدیں تھی بہت سوپ میں نے کیا بری عورت کیا سانوری کیا ستم کیا لیکن اس میں ایک خاص چیز جو میں اپنے حالی میں فیس بک پہ لکھی بھی کہ مجھے ڈائریکٹر نے سکھایا بہت میرا فوٹ ورک بہت کمزور لوگ بھول گئی ہوں تو وہ مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑی اور انہوں نے سکھایا مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں سب لوگ سلیم گھانچی صاحب کو اور اس سے پہلے بہت اچھے ڈائریکٹر جن کے ساتھ میں نے کام کیا حضرت کے ساتھ میں ان سے کوئی شکایت نہیں کر رہی ہے لیکن اس میں مجھے سیکھنے کو بہت ملا وہ آپ کا ایک ڈراما تھا ستم اس میں جو مجھے بتائی پہلا میرے خیال سے یا تو سین تھا وہ یا شاید میں بھول رہی ہوں لیکن اس میں جب میں نے اپنی بہو کو بہو مار تو میں دریکٹر کے اوپر چیخ پڑی میں نے کہا یہ کیا دکھا رہے آپ اس چیز کو تو ہمیں دکھانا بھی نہیں چاہیے نہ پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ دکھا دیتے ہیں ایک چیز تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اسی میں سے پھر پک بھی تو کرتے ہیں نا وہ چیز ہیں اس طرح کی چیز کو اس کے حساب سے تو یہ بہت سخت تھا نیگیٹیو رول تھا بہت زیادہ بہت مشکل تھا بہت مشکل ہو رہی تھی اتماعہ پھر ایک ہوا میں ظاہر ہم مائم تو کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی لگ بھی جاتا ہے یا بولنے میں جیسے بہت زور سے بولنا پڑ ہے میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا گلہ بیٹھ گیا تھا بہت زیادہ چیخ چیخ کے اور نیگیٹیو اس میں میں نے دیکھا تو مجھے یاد تھا جی بہت زیادہ پھر بیٹے کی دوسری شادی کرواتی ہے تو جو ڈراما ہے ہمارے ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں تو چلیے ازرا صاحبہ سے پھر اچھی اچھی گفتگو کرتے ہیں یہ جو ڈرامے کے بارے میں ہم بات کرے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرامے کا ارتکاہ ہو رہا ہے پاکستان میں یا زوال کی طرف جا رہا ہے نہیں زوال کی طرف تو نہیں ہمارا تو ریوائی کیا ہے ڈراما ایک وقت میں تو بہت زیادہ پڑوسی ملک صرف ڈرامے دیکھے جاتے تھے اور اب تو بلکل وہ نہ آرہے وہ ایک اور بات ہے لیکن ہمارے دراموں بس اس میں بس میں بس میں بس میں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی معاشرے کی جو ایسی چیزیں ہوں جن کو برائی میں ہم لیں گے اگر کس مرد یا تو ہاتھ اٹھائے عورت پہ یا عورت بھی اگر بتمیز ہو یا زبان دراز ہو یا خراب زبان نہ وہ دکھانا چاہیے نہ یہ دکھانا چاہیے تو یہ نہیں کہ آپ سب کچھ اچھا اچھا دکھائیے پیار محبت تو چلیے آپ دکھاتے ہی ہیں لیکن اس چیز کو بہت سٹل طریقے سے بھی بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی مرد نے بہت غصہ کیا اپنی بیوی سے یا وہ اس حد تک ناراض ہوا ہے جو بھی آگئے وغیرہ وغیرہ لیکن وائلنس اگر آپ دکھا رہے ہیں تو یہ ہمیں تو کنڈیم کرنا چاہیے اس چیز کو تو یہ جو ایک چیز بھول ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر ڈرامے میں دکھا جاتا ہے کہ ہیرو یا اس کا باپ جو ہے بڑا کامیاب بزنس مین سوٹڈ بوٹڈ ایک مہنگے سے آفس میں کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہ آفسز ہیں بلکل جیسے ادھر یا یو ایس میں ہوں جی تو مجھے یہ بات سوچ میں نہیں آتی کہ ہماری تو عوام جو ہے بہت ہی وہاں پہ سٹرگل کری ہے تو جب ایسا امیج دیا جاتا ہے کہ ہر کوئی پیسے والا ہے ہر کسی نے برینڈڈ کار بلکل تو یہ اس میں ایک دیکھیں نفسیات سب کی ہوتی اور یہ نفسیات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے کوئی بھی بچہ یا لڑکا جو ہے وہ نہ تو ڈاکو پیدا ہوتا ہے نہ چور نہ بتتمیز آپ کا ماحول یا بہت سی چیزوں جو ایک آپ کا دل میں غبار ہے نا فرسٹریشن ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ تو اتنے مہنگے سے دفتر میں بیٹھے ہیں شامل ہو جاتی ہیں آپ کی تربیت کیسی ہے ماحول کیسا ہے تعلیم کس حد تک ہے بنیادی جو کہنا چاہیے ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ تعلیم ہے جب تعلیم ہوگی تو آپ کا ذہن اچھے اچھی باتیں سوچے گا یا کسی مشکل سے مشکل بات کو اس کا کوئی اچھا حل نکالے گا یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ نے اگر مجھے گالی دی میں بھی پلٹ کے گالی دوں گی اگر آپ گالی دیں گی تو میں جو ایک سیکنڈ کو میں سوچوں گی نہیں اس وقت ہو سکتا ہے کوئی سر پہ بوجھ ہوگا کوئی سٹریس ہوگا کہیں سے کوئی اور بات ایسی ہے ورنچی پڑھے لکھی خاتون ہے مجھے کیوں بیٹے بیٹھائے گالی دے دیں گی یا مجھ سے کیوں بتتمیزی کریں گی اس طرح کی سوچ تب آئی گی جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو یہ جو پاکستان کا ابھی ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس کو کیا آپ کہتی ہیں سیٹس فیکٹری ہے یا نہیں سیٹس فیکٹری تو نہیں کہیں گے بہت سادہ ہمارے ہاں کہاں دیکھیں نا جو اگر ہم کتنی چیزیں ہر چیز جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ برینڈڈ ہر چیزیں اتنے برینڈ کانشیس ہو گئے ہیں لوگ تو اس چیز میں کیوں نہیں وہ کانشیس ہے کہ اپنے محلے میں چلیے محلہ بھی نہیں علاقے میں کہہ لیجئے اگر آپ شوگر لینڈ میں ہیں یا کیٹی میں ہیں تو کیٹی کے بچے کیٹی کے ہی سکول میں جائیں شوگر لینڈ کی بچے شوگر لینڈ میں ہی جاتے ہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہے ایسا وہ بچہ ڈیڑھ گھنٹا بس میں بیٹھ کے اگر جا رہا ہے یا گاڑی سے جا رہا ہے سکولنگ بھی ایک سٹارٹس کی دور ہو گئی ہے دیکھیں بچے کی عمر یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو سب ہی جانتے ہیں ایک impressionable ایج ہوتی ہے تین سال سے لے کے آٹھ سال تک کے بچے کو آپ جو رٹا دیجئے وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا اس کے بعد کی چیزیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں اور وہ دماغ سے نکلتی رہتی ہیں وہ پڑھائی کر کے ختم کرتا ہے اپنے پروفیشن میں آ جاتا ہے پروفیشنل زندگی شروع کرتا ہے پھر شادی پھر گھر آتے ہیں بھولتے جاتے ہیں لیکن جو بچپن کا سبق ہوتا ہے تو جب سکولنگ ہماری اچھی نہیں ہے تو ہم کس طرح ماحول کو اپنے خوشگوار بنائیں یا ان بچوں کو وہ تعلیم دیں گے بھئی جھوٹ بولنا یہ تو بیسک چیزیں ہیں کہ چوری نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا تو ہم ابھی تک انہی مسائل میں اچھی میں ایک ہے انسیٹیوٹ جو ایکٹنگ کا اور ان چیزوں سے فرق پڑھ رہا ہے کہ جو انسیٹیوٹ کھل رہے ہیں پڑھ تو رہا ہے جیسے زیاد صاحب بھی جو اکیڈمی جو ہے نیشنل اکیڈمی آف پر فارمن آرٹس وہاں پہ ایکٹنگ کی کلاس ہوتی ہے بلکہ وہ ڈکشن کی کلاس لیتے ہیں کیونکہ اردو ظاہر ہے نہیں صاف ڈرامے کے لیے وہ اگر چاہیں تو میں نے بلکہ مشورہ بھی دیا تھا میں نام نہیں لوں گی ان جو فنکاروں کا کہ ایک کمرہ اگر ہائر کر لیں وہ قرائے پہ لے لیں ایک کمرہ مختلف وقتوں پہ جا کہ جب بھی ان کی ظاہر ہے وہ بھی کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ ایکٹنگ سکھائیں ڈریکشن بھی سکھا سکتے ہیں اردو بولنا بھی سکھا سکتے ہیں ڈائلوگ ڈیلیوری سکھائیں اس طرح کی ایک اکیڈمی ایک سو بیس بچوں کیا اور اتنے کڑوڑوں کا وہ شہر ہے تو کیسے پورا ہوگا ظاہر ہے وہ تو نہیں تو وہ تو ہمیں پنجاب میں لاہور میں راول پرنڈی میں سب جگہ ہونا چاہیے بلکل بلکل کیونکہ ہمارا ڈراما 24-7 دیکھا جا رہا ہے بن رہا ہے اور اتنے چینلز ہیں اتنے چینلز ہیں جو کہ 24 گھنٹے ڈراما دکھا رہے ہیں علاقائی زبانوں میں جی علاقائی زبانوں میں جو پہلے ہوتا تھا پی ٹی وی کے زمانے میں پشتو پروگرامز ہوتے تھے سندھی تھے پنجابی تھے سارے ہوتے تھے میوزک آ رہا ہے یا کوئی ڈراما بھی اگر آ رہا ہے تو اب کہاں ہوتا ہے اب تو صرف اردو میں ڈرامے کی ہے ہاں یہ تو وہ واقعی بہت عرصے سے میری نظر سے پہ نہیں گزرا کے جیسے کوئی پشتو کا ڈراما ہو یا بلکل سرائکی کا ڈراما ہو ریڈیو پہ ہے اس طرح کا انہوں نے رکھا ہوئے مختلف جو چینلز ہیں مہا کے سلوٹ ہیں اس میں پنجابی کا ہے بلوچی ہے اور سرائکی ہے یا پشتو میں کر رہے ہیں پروگرامز سندھی میں کر رہے ہیں لیکن ٹی وی کے پہ نہیں ہے ابھی تک پرانے ڈرامی دیکھیں نا جو پی ٹی وی ہیڈ آفیس تھا اسلام آباد میں پشاور میں سٹیشن ہے لوہر میں سٹیشن ہے کوئٹا میں سٹیشن ہے تو وہ سب اپنے جو پروگرامز دکھاتے تھے وہ بہت اچھا ایک روایت کہہ لیجی تھی وہ تو آپ کو کوئی شاعر جو خاص طور پر پسند ہو اور کسی وجہ سے پسند ہو کوئی ایسے شاعر ہیں وجہ تو نہیں کہوں گی میں لیکن فیض صاحب کو پڑھ کے مزہ تو بہت آف ہے فیض صاحب ہیں احمد فراز صاحب ہیں پروین شاکر ہیں مطلب یوں تو اساتذہ میں تو پھر غالب کو اگر پڑھئے اور سنیے اور سمجھئے تو پھر پھر اور کسی کو پڑھنے میں فیض صاحب کا کچھ عرض مشکل ہو جائے گی شیر میں سنا دوں آپ کو رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی وہ تو قطعی اتنا اچھا ہے ترنم سے وہ بہت اچھا گایا ہے انہوں نے میر تقی میر اب دیکھیں نا کہ ان کی شاعری میں رومانس کو انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی دیا رات میں یاد آئی راتیوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے باہر آ جائے ایک دم سے سامنے پوری تصویر کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے آگے پوری پکچر چل رہی ہے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے ایسی تھوڑا ترنم سے تھوڑا اس سے کر کے ہمیں سنائی ترنم سے بس اب جانے دیجئے چلیے چلیے ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیے امریکہ میں تو میرے خیال میں آپ آتی رہتی ہوں گی تو کیا فرق فیل کرتی ہیں آپ یہاں کے کلچر میں اور لوگوں کی سوچ میں یا پاکستان میں ایک زمانے میں تو میرے بھائی رہتے ہیں یہاں کیلیفونیا میں اور ان کے پاس میں ہر سال دو مہینے چھٹی گزارنے آتی تھی میں بہت کلوز ہوں بہتی قریبی جس کو کہتے ہیں ساری دل کی باتیں میں ان سے کر لیتی ہوں ہاں بہت زیادہ تو فرق میں کیسے بتاؤں دیکھیں مجھے خود سے جو دیکھا یا محسوس کیا اور لیکن وہی وہی والی بات کہ میں کسی کو اصلاح کرنے نہیں بیٹھی ہوں یا میں مائنسیٹ کسی کا نہیں بدل سکتی لیکن جب کہتے ہیں ڈو ایس ڈی رومنز ڈو میں جو ہے وہ بچے ایک سٹیج آتی ہے بچوں کی وہ کنفیوزن کیونکہ وہ میں نے بہت زیادہ دیکھا یوکے میں کہ آپ رہ رہے ہیں یوکے میں اور چاہ رہے ہیں کہ بچہ سب کچھ وہ کرے جو آپ کے گاؤں میں ہوتا تھا میرپور میں میرپور میں وہ نہیں ہو سکتا اس میں بچوں کے ذہن پہ بہت بوجھ ہے اور میں نے وہی دیکھا کہ آپ وہ نہیں کر سکتے میرے خیال میں وہاں پہ یوکے میں زیادہ ہے یو ایس اے میں یہ چیز کم ہے شاید بہت بڑا ملکہ اور زیادہ وہاں پہ سیکنڈ جنریشن بہت چینج تو وہ میرے خیال سے والدین کو سوچنا چاہیے آپ کیسے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے یہی پہ اس کی تعلیم سارا ماحول وہ یہاں دیکھ رہے اور بغیر اس کو بتائے بغیر پوچھے آپ لے جا کے وہاں شادی کر دیتے ہیں شادی کر کے وہ لڑکی جو لڑکی آرہی وہ نہیں ایڈجسٹ کر پا رہی اس کو سمجھ میں نہیں آرہی یہ میں کہاں سے اٹھ کہاں آگئی تو اسی لیے ماحول کا ظاہر زمین آسمان کا فرق ہے نہیں اب یہ ٹرنڈ کافی سب سائیڈ ہو گیا کہ وہ جو وہاں سے شادی کر کے لاتے تھے وہاں پہ تو لوگوں کو یوکے میں بچوں نے شکایت کی وہ بھاگی ہیں وہ تو بہت ایک ڈاکیمنٹری بھی ہے نیٹ پر میں جب انہیں پتہ لگا وہ بھاگی ہوا سے بھاگ کے وہ اسلام آباد آئیں اور ان کو ظاہر ہے تو جو کہ ظاہر ہے اس طرح نہیں کر سکتے تو اچھی پوری چیزیں ہیں جو ظاہر یہاں رہنے کے بہت سے فوائد ہیں کہ ایک تو سب سے بڑی سیکیورٹی ہے ہمارے وہ چلے اللہ تعالی بہتر کرے مجھے بتائیے کہ آپ نے اتنے ڈرامے کاری ہیں کوئی ایسا رول ہے جو آپ نے سوچا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے گونگی کا مجھے کرنے کا بہت شوق آہ اچھا نہیں کیسے کر میں ظاہر ہے سوچ کے بہت مشکل لگتا ہے کچھ ایکسپریشن ایسا اتار چڑھاؤ ایسا ہو کہ یہ ایک مشکل چیلنجنگ رول ہے لیکن یادگار ہو دیکھیں اگر کوئی اس طرح کہو اچھا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں جو ہمارے اس وقت ناظرین ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ناظرین سب سے پہلے تو ہمارہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے شو میں اور ناظرین میں کیا میسج دوں آپ لوگوں کو مجھے بہت اچھا لگا یہاں آکے لیکن جب میں جب بھی آئی ہوں مجھے کچھ نہ کچھ گوسم جب سننے میں آتی تو میں ہمیشہ اپنی دوستوں سے یا جو بھی رشتہ دار ان سے کہتی ہوں کہ جانے دیجئے اگر کسی نے کچھ کہ دیا شاید وہ خود اپنی اصلاح کر لیں اور بس اپنی پوزیٹیف سوچ رکھئے منفی سوچ کو جھٹکتے جائیے کوشش کیجئے کہ آپ کی کسی بہت بہت شکریہ ازرا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات رہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہونے والا ہے ہم اگلی دفعہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر بیٹھیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اسی طرح کے خاص مہمان ہمارے شو میں آتے رہیں گے دیکھنا مت بھولیے گا ہیوسٹن لاؤنج بدھو میرا